بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تھا اب جب کہ دوسری بیویوں کو بڑا اتراز ہوتا تھا کہ یار یہ مظاہر اتنی حسین و جمیل بھی نہیں ہے ہماری حسن و جمال کا عالم کیا ہے ہماری ادائیں اور ہماری رانائیاں ایک طرف اور یہ اسی پر جان چھڑکتا ہے تو ایک دن انہوں نے یہ اتراز کیا سب بیوییں کٹھی ہو گئیں کہا کہ آپ یہ اپنی اس بیوی کو بہت چاہتے ہیں جبکہ یہ حسن و جمال میں ہم سے کوئی زیادہ نہیں ہے اور پھر جو ادائیں اور رانائیاں جو اللہ نے ہمیں دیئے ہیں اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے تو آخر کیا بات ہے کہ آپ اترہ اس کو چاہتے ہیں کون سا راز ہے اب یہ بات کی تو بادشاہ مسکر آیا کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں کبھی اس کا جواب دوں گا ابھی چلو اپنا کام کو اب لوگ اپنے کام میں لگ گئے اب ایک دن بادشاہ آیا اپنے گھر میں اور آ کے اسے سین میں سونا چاندی زیورات اور جناب وہاں جوائرات پھیلا دیئے اور سب کو بلایا سب بیوییں آگئے کہا کہ دیکھو بھئی یہ میں نے خزانے کے بڑے قیمتی جوہرات سونے چاندیاں رکھ لی ہیں اب تم لوگوں میں کو میں جب اشارہ کروں گا تو دوڑ کے جو ہے تم نے اس میں جس کو جو چیز پسند آئے وہ اس کو دے دیں گے تو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا ٹھیک اب سب نے جب آپ کو تیار ہوگی نگاہ رکھ لی کہ میں نے کیا اٹھانا ہے جی اب اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو ون ٹو تھری اب وہ دوڑی جلدی سے کسی نے جب سونا اٹھا لیا کسی نے چاندی اٹھایا کسی نے جوہرات اٹھا لیا تو سب اپنے اپنی چیزیں اٹھا کے اچھا وہ جو بیوی وہ کھ کھڑی ہے تو وہ جناب بات میں سب ہنسنے لگی دیکھا باتشاہ السلام ہم آپ کو کہتے تھے یہ دیکھو یہ لیزی نیس دیکھ رہی ان سے اور یہ بے اقلی ہم کہتے ہیں بے اقل سی ہے یہ آپ بلا وجہ اس پر جان شرکتے ہیں ہم تو سمجھدار بھی بہت ہیں اور دیکھو کتنی ایکٹیو ہیں ہم نے فڑا فڑا اپنی چیز لے لی اور یہ دیکھو کھڑی رہ گئی مو دیکھ رہی ہے تو باتشاہ نے حران ہو کے کہا کہ بھلی مانس تو نے کچھ نہیں اٹھایا تو کیوں نہیں دھو کہا کہ باتشاہ آپ نے یہ کہا تھا نا کہ جس کو جو چیز یہاں پسند آئے وہ اس پر ہاتھ رکھ دے اس کو مل جائے گی کہا کہ ہاں ہم نے یہ کہا کہ یہاں اس وقت جس کو جو چیز پسند ہے اس کو ہاتھ رکھ دے اس کو مل جائے گی تو آگے بڑی باتشاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ دیئے کہا کہ جب باتشاہ میرا ہے تو سارے خزانے میرے ہیں اللہ اکبر جب یہ بات کہی تو باتشاہ مسکر آیا اور سب بیویوں سے کہا کہ دیکھو یہ وہ خوبی اس کے اندر ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے اس کی نگاہ وہاں گئی ہے جہاں تمہاری عقلیں فیل ہو گئیں تب ہی تو میں اس کو چاہتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں کیونکہ یہ مجھ پر جہاں چھڑکتی ہے اس کی نگاہ میرے خزانوں پر نہیں ہے اس کی نگاہ یعنی میرے ذات پر اس کی نگاہ ہے اور یہ خزانوں کی عاشق نہیں یہ میری عاشق ہے اس لئے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو امام رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بالکل اسی طریقے سے جو کائنات کے خزانوں سے نگاہ ہٹا کے رب کائنات کی طرف دوڑتا اس پر ہاتھ رکھتا ہے رب کائنات اس کو دنیا کا باتشاہ بنا دیتے ہیں اس کو اپنی نظر میں محبوب و منظور کر لیتے ہیں اور حاجی کو اللہ تبارک و تعالی یہی موقع دیتے ہیں کہ یہ کائنات کا سب چھوڑ دو کائنات کی پوشاکیں چھوڑ دو کائنات کی خوبصو جوتیں چھوڑ دو کائنات کی خوشبوں پسے بوڑھ ڈال دو اور کائنات کی کنگی پٹی چھوڑ دو اور کائنات کے تاج اور امام پھینکے وہ کیا کرتا ہے وہ رب کائنات کو دھوننے کے دوڑتا ہے تو دیکھو اس نے کائنات کے خزانوں پر نگاہ نہیں رکھی لیلہ کائنات کو چھوڑ کر مولا کائنات کی طرف دوڑتا ہے تو اللہ اس کو آغوش میں اس حال میں لٹاتا ہے کہ اس کی ماں نے آج جانا ہے کیونکہ اس کو پاک اور صاف کر کے واپس بیجتا ہے تو یہ آشقانہ تصور حاجی دیتا ہے کہ وہ کائنات کے خزانے چھوڑ کر رب کائنات بھی ہاتھ رکھ لیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے بہت خوبی موسیقی